اے بی نیوز انٹرنیشنل کے خصوصی پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں تراب نکوی ناظرین بین الاقوامی سطح پر جتنے بھی پاکستانی تارکین وطن ہیں وہ کئی مسائل کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں یورپ ہو یو ایسے ہو یوکے ہو یا آشریلیا ہو تو وہاں پر رہنے والے جو طلبہ طلبات ہیں جو سٹوڈنٹ ویزاز پر جا رہے ہیں ان کو بھی کئی مسائل کا جو ہے وہ سامنا ہے ان کو ان کے حقوق مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے یا جو تارکین وطن پاکستان چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں ان کو کن پریشانیوں کا جو ہے وہ سامنا ہے اس تمام تر صورتحال پر ہم اس خصوصی پروگرام میں بات کریں گے آج ہم یورپ کے اس ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے سویڈن اور وہاں سے ہمیں جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں ہمارے سویڈن کے نمائندے زبیر حسین سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سویڈن میں مقیم پاکستانی تارکین وطن ہے ان کا کیا ترز زندگی ہے وہاں پر اور ان کو کیا تارکین وطن کے تمام حقوق جو ہیں وہ حاصل ہیں دیکھیں اگر بات کی جائے ترز زندگی کی یا میار زندگی کی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے انڈین ایوی ممالک جن میں ڈینمار سویڈن نورویر فن لینڈ اور یہ تمام طرح جو ممالک ہیں نورڈک ریجن بھی کہلاتے ہیں ان ممالک میں جو میار زندگی اور ترز زندگی ہیں یورپ کے دیگر ممالک سے قدر بہتر ہیں کیونکہ یہاں پر انسانی حقوق کو مدے نظر رکھ کر جو ہے وہ ترز زندگی کے اصول مرتب کیے جاتے ہیں یہاں پر میں چھوٹی سی مثال دوں گا کہ اگر چار افراد پر مشتمل جو خاندان ہوتا ہے میاں بیوی اور اگر ان کے پاس دو بچے ہیں تو ان کے لیے تین کمروں کا مکان ہونا لازمی ہے تاکہ بچے جو ہے وہ اپنے روم کو یہاں تو شیئر کریں بچپن میں اور اگر وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ ہر بچے کے لیے ایک روم ہونا چاہیے جہاں پر وہ اپنی تعلیم کو بغیر خلل کے جاری رکھ سکے اچھا اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں خاص طور پر تو جو پاکستانی طلبہ و طلبہ جو سویڈن میں سٹوڈنٹ ویزا پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو کن کن مراحل کا وہاں پر سامنا کرنا پڑا ہے دیکھیں اگر بات کی جائے سٹوڈنٹ جو یہاں پر آتے ہیں پاکستانی طلبہ ان کے لیے کیا مسائل ہیں یا کن مراحل سے گزرتے ہیں اگر ابھی کی جو بات کی جائے تو یقینی طور پر جو طلبہ پاکستان میں موجود ہیں جنہوں نے اپنے سٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلیکشنیں جمع کر رکھی تھیں یا جو منتظر ہیں کہ کسی طریقے سے ایم بی سی کو ایکسیس کیا جائے تو ان کے لیے سب سے جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ سویرنگ کا سفارت کھانا ہے پاکستان میں وہ گیر مہینہ مدد کے لیے بند ہے اور انہوں نے جو دیگر ممالک میں ایم بی سیوں کا اشارہ دیا ہے کہ آپ کس ملک میں یعنی ایتھوپیا میں جا کے اپنی ورک پرمیٹ اور سٹوڈنٹ پرمیٹ جو ہے اس کے لیے اپلائے کریں تو وہ خاصا مشکل جو ہے وہ مرالہ ہے عوام کے لیے اور عوام اس کو ایکسیس نہیں کر پا رہی اچھا زبیر اگر ہم جوب فیکٹر کے والے سے بات کریں جو کہ ایک بڑا اہمیت کا حامل ہے وہاں پہ جتنے بھی تارکین وطن ہیں اور خاص طور پر جو طلبہ طلبات سٹوڈنٹ ویزا پر جا رہے ہیں تو جوب جو ہے وہ ان کے لیے بڑی ایک اہمیت کا حامل رکھتی ہے تو پاکستانی تارکین وطن اور طلبہ طلبات کے لیے جو سوڈنٹ میں نوکری کا حصول ہے وہ کتنا مشکل ہے دیکھیں بات وہیں آ جاتی کہ طلبہ یا دیگر پاکستانیوں کے لیے ملازمتیں اب ملازمتوں کا میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ یہاں پر ہر قسم کے پیشے کے لیے کوئی اسپیشل کورس ہوتا ہے آپ کو سن کے شاید اس بات کی حیرانگی ہوگی کہ سوڈن میں صفائی کا کام کرنے کے لیے بھی باقاعدہ اس کا ایک کورس ہوتا ہے اور اس کورس کے بعد جو ہے وہ لوگ کام کرتے ہیں خیر مکمل طور پر اس کا امپلیمنٹیشن تو نہیں ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو پاکستانی اگر یہاں پر کام دوننا چاہتے ہیں تو ان کو اس خاص پیشے کی تعلیم ہونی چاہیے زیادہ تر پاکستانی اس وقت یہاں پر جو موجود ہیں یہاں تو وہ ٹیکسی کا کام کر رہے ہیں کیونکہ ٹیکسی کا لائسنس لینا بھی ایک لمبا پروسیجر ہے لیکن وہ کسی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں پھر دوسری جو ہمارا سب سے بڑا پاکستانیوں کا پیشہ ہے وہ بس ڈرائیونگ کا ہے تو یہ اس طریقے کے پیشے ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہ آسانی کسی طریقے سے پاکستانیوں کی اس پر ایکسس ہو جاتی ہے لیکن طلبہ کے لیے ان تمام ترچیزوں تک ایکسس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستانیوں کو سویڈن ایمیگریشن کے لیے کن کن مسائل کا سامنا ہے اور کن مراحل کو تیہ کرنا پڑتا ہے ایمیگریشن کے لیے خاص طور پر دیکھیں اگر ایمیگریشن کی بات کی جائے سویڈن میں تو معاملات کچھ اس طریقے سے ہیں کہ سویڈن میں نا صرف پاکستان سے بلکہ یورپ کے دیگر ممالک یعنی کہ یونان ایٹلی اسپین سے بھی جو ہے پاکستانیوں نے یہاں پر مائگریٹ کیا ہے اور یہاں پر زم ہونے کی کوشش کریں لیکن پرابلم سب سے بڑی یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ یورپ سے جو پاکستانی ہیں وہ تو بہ آسانی آ سکتے ہیں لیکن جو پاکستان سے پاکستانی ہیں ان کے لیے جو سیلوریز کے نئے کرائیٹیریاز جو سیٹ کیے گئے ہیں ان کو میٹ کرنا کافی مشکل ہو گیا ہے تو پاکستانیوں کے لیے سویڈن ایمیگریشن کے حوالے سے بھی موضوع ملک نہیں ہے شاید جو ہے وہ آسان طریقہ اس وقت یہی ہے کہ اگر کوئی شادی کر کے یہاں پر آتا ہے تو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے اور وہ یہاں پر کسی طریقے سے بہ آسانی اپنی زندگی گزار سکتے ہیں لیکن اگر ورک پرمیٹ کی بات کی جائیں بجنس ویزوں کی تو ٹیکسوں کی اتنی بھرمار ہوتی ہے کہ عوام جو ہے نہ صرف اپنی جمع پونجیاں پر ضائع کرتی ہے بلکہ ایک وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ نہ ان کے پاس ٹیکس ادا کرنے کے لیے پیسے بچتے ہیں اور نہ ہی کچھ ایسے ذرائع بچتے ہیں کہ جن سے وہ انکم جنریٹ کر کے اپنی جتنے بھی نقصانات ہیں ان کو پورا کر سکیں بلکل ٹھیک ہو گیا زبیر حسینسہ بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلاً سویڈن میں رہنے والے جتنے بھی پاکستانی تاقین وطن ہیں اور طلبہ طلبات ہیں ان کا طرز زندگی جو ہے وہ میں بتا رہے تھے اور جو وہاں پہ مسائل ہیں وہ بھی آپ نے جو ہے وہ میں ان سے تفصیلاً آگاہ کیا بہت شکریہ